لمحے تو وہ ہوتے ہیں ان چٹانوں سے مقابلہ کرتا ہے وہ خواب دیکھتا ہے جو سوچ نہیں سکتا کوئی وہ سلطنت بنانے کی سوچتا ہے جو کسی کا مائنڈ پرسیو نہیں کر سکتا کسی کا ذہن احادہ نہیں کر سکتا اس چیز کی لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب سایا بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کو اندر بھر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تُو چھوڑ دے اس چیز کو دنی بنا اس کام کے لئے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان تاریخ کے دریاؤں کا روح موڑنے جاتا ہے آگے سے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب کوئی اچھا مشورہ دینے والا نہیں ہوتا صرف اللہ ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے اور انسان کا تفکر ہوتا ہے اور یہ صرف ایک قرآن ہوتا ہے اور حدیث ہوتی ہے جس سے انسان بات کر سکتا ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں کہ ایسا غصہ ہوتا ہے کہ انسان جل جائے بھٹ جائے اس ٹائم پر مگر وہ اپنے اپنے سکوت ایسا سکوت اختیار کرتا ہے کہ آپ سوچے زمانے بھی رشت کرتے ہیں اس کے اوپر لمحے تو وہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے مگر تمسک کرتا ہے اس چیز کو کہ نہیں میں اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتا لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کنٹین کرتا ہے اپنے اندر کی اس آگ کو اس بھرم کو اس حسد کو اس حقت کو اس غصے کو کہ میں ابھی نہیں نکال سکتا لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب زمانے ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام کی قید ہوتی ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب لوگ تیرے سامنے تجھے بھول جائیں گے تجھے پھر بھی چلنا ہے آگے وہ لمحات ہوتے ہیں انسان کے لیکن لمحات تو وہ ہوتے ہیں جب تنہائیوں میں انسان کھڑا کرتا ہے اپنے آپ کو جب ان اکیلی راتوں کے اندر جب اس کے سینے کا کلیجہ اس وقت تھٹ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے اور کوئی سننے کے لیے آواز نہیں ہوتی اس کے اردگر اور کوئی جاننے کے لیے ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنی عزت کتنی کرتا ہے اور لوگ اور دنیا کھڑے ہوں گے تیری عزت خراب کرنے کے لیے اور دنیا کھڑی ہوگی تنقید کا بزار کرنے کے لیے اور تماشمین ہوں گے دنیا کے اندر دیکھنے کے لیے کہ کب تو گرے گا کب تیری ایک مثال بنائیں اور کب ہر خواب دیکھنے والے کا وہیں گلہ گھونٹتے ہیں یہ لمحات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر مگر یہ سب کھڑا کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے جگر چاہیے دل چاہیے وہ قلب چاہیے جو لے سکے یہ ساری ہٹس آگے سے تو اگر ابھی سے ہی اس دور سے شروعات نہیں کرنی ابھی سے اپنے آپ کو وسیع نہیں کرنا ابھی سے سوچنا نہیں ہے اس تیار نہیں کر رہا ان جنگوں کے لیے جو آگے آنی ہے بیٹا کیسے سروائف کرو گے مسلمان جس کو ایک بیماری کبھی نہیں ہو سکتی تھی سخت سے دادہ گولی بکری ہے زینیکس کی پاکستان میں ڈپریشن مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے اللہ والے کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا جبکہ پہلا جملہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان اور بندے کا تعلق قائم ازالی کل کتاب الارائبہ فی سے ہوتا ہے ہم کیسے شک میں آگے اگرچہ وہ بہت آگے نکل گیا ہے اگرچہ مدد مقابل بہت آگے نکل گیا ہے تو زندگی انہی چیزوں کا نام ہے بیٹا لوگ تجھ سے آگے چلے جائیں گے لوگ تجھے پیچھے چھوڑ جائیں گے کیونکہ تیرے پاس وسائل نہیں ہوں گے تیرے پاس ازباب نہیں ہوں گے کا احساس نہیں ہوگا اور کسی کی فکر نہیں ہوگا ان لمحات میں اور ان وادیوں میں لیڈر پیدا ہوتا ہے ان لمحات میں اور ان گھاٹیوں کے اندر ایک امام اور قیادت جنم لیتی ہے اور انہی اوقات کے اندر ایک روح اپنی ایکسلنس کو اٹیچ کرنے کے لیے ایک اہد اٹھاتی ہے ایک عظم بناتی ہے ایک قصد بناتا ہے ارادہ کرتا ہے اور اس ارادے کو ایک عمل کی شکل اختیار کرتا ہے اور اپنی زندگی کے سارے ریفرنسز کو مائنس کر کے ایک نئی تعریف دیتا ہے اپنے آپ کو لیکن اگر ایک انسان سمجھتا ہے ایک غلط سہمی کا شکار ہے کہ نہیں زندگی کو میں جیسے چاہوں جس غلط طریقے سے چاہوں اپنی ویلیوز کو اپنے اصول کو اپنے ذوابت کو اپنے قواعد کو اپنے اصولوں کو ان کو میں بلی چڑھا کے ان کی چیٹنگیں کر کے کسی کا حق مار کے کسی کو نیچے لگا کے زگ زگنگ کر کے اگر میں نکل جاؤں گا تو تکے محض اتفاق اور اس طرح کے دو نمبر رستے بیٹا کچھ عرصہ تو چل سکتے ہیں دنیا کے اس ٹیج کے اوپر جب مقابلہ ہوگا کسی صحیح والے پٹھے کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکیں گے آپ نہیں اس سے جیت سکیں گے اس لیے یہ وقت ہوتا ہے یہ لمحات ہوتے ہیں یہ لحظات ہوتے ہیں انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے لیکن اینڈ میں میں پھر بھی یہی کہوں گا سکل مینجمنٹ ہنر کے اوپر انسان جتنا بھی سٹرونگ کیوں نہ ہو انسان سونے کو کندن کترے کو سمندر ذرے کو ایک چٹان اور ایک چھوٹی سی آتش کو ایک آتش فشا تب بناتا ہے جب اس کے اندر وہ کلیجہ ہو وہ جگر ہو پرسسٹنٹ رہنے کا پیشنٹ رہنے کا سابر رہنے کا کنسسٹنٹ رہنے کا کونسٹنٹ رہنے کا مستقل مداج رہنے کا استقلال رہنے کا کہ I'll keep falling down and I'll keep moving forward I'll keep falling down and I'll keep moving forward He strikes his way in those storms that are meant to nail him down تو یہ سبر کے بغیر یہ سفر نہیں ہو سکتا یہ سبر کے بغیر یہ تحمل کے بغیر ان اتمنان اور ان کے بغیر وہ سکون نہیں مل سکتا ونہاں سٹریسک مار دے گا انگزائیٹی مار دے گی جیلیسی مار دے گی تکبر مار دے گا حسد مار دے گا حد حقد مار دے گا یہ ساری چیزیں گرا دیں گے وہ جو تیرے اس درد کو اور تیری سسکیوں کو اور تیری ان تکلیفوں کو نہیں سمجھ سکیں گے بیٹا اس کو سکوت لانا اپنے اندر موں کو خاموشی دو اور کلیجے کو آواز دو اپنی پرفومنس کے ساتھ عمل کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ تفکر کے ساتھ تفکر فر شرعہ کے ساتھ اللہ کے دین میں تفکر تفکر فر ناس لوگوں کے اندر آپ تفکر کریں تفکر فر کون اللہ کی کائنات میں تفکر کریں تدبر کریں تذکر کریں نصیتوں کے باب گرم کریں اپنی زندگیوں میں جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا اس کا استاد شیطان ہوتا ہے اپنے منٹرز کے ساتھ چپک کے رہنا کیونکہ دس سال کا سفر وہ تمہیں دس منٹ میں دے سکتا ہے وہ اپنی پوری بیس سال کی زندگی کا نچوڑ دے سکتا ہے تو ایک کامیاب ترین شخص اگرچہ جنگیں ہونی ہیں مقابلیں ہونی ہیں لوگ تجھے گزرنے نہیں دیں گے بیٹا کچھ بھی کر لیں جتنی میٹھی زندگی ہاں پھر بلیک این وائٹ میں ڈیفائنڈ لائف گزارنی ہے ماں یہ چاہتی تھی باپ یہ چاہتا تھا لوگ یہ چاہتے تھے یہ چاہتے تھے ہاں ٹھیک ہے پھر فائن اس میں بھی آئیں گی لیکن اصل زندگی کا مزہ وہ ہے جب انسان وہ کھینچے ہیں جو لوگ سوچ نہیں سکتے تھے وہ جو لوگ چاہتے نہیں تھے وہ جو لوگوں نے اس امید نہیں رکھی بھی تھی تُس سے لیکن تیرا دل وہاں پر کہتا تھا میں یہ بناؤں گا اس کے پر تو اپنی نفسی آج سے آزاد ہونے کا پروسس کب شروع کرنا ہے کب اپنے اوپر گوھر و فکر کرنا ہے کب نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے اور یہ ساری سٹرگل کے بیچ میں سب سے اچھا دوست سب سے اچھا سہارا سب سے بڑا شولڈر سب سے بڑی بنیاد اور سب سے بڑا اصول جس میں تیرے دروازے بند ہونے ہیں تیرے رستے بلوک کر دیا جائیں گے حاسدین سیاستے گرم کر دیں گے تیرے خلاف چاہے تُو اپنا انجنڈرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہو یا میکا ٹرونکس کا ہو یا نیوکلئر کا ہو یا کسی بھی فیلڈ کا ہو یہ بات سمجھی کہ انسان انسان نہیں ہوتا انسان انسان کا گوشت کھاتا ہے بیٹا کیونکہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے وہ آئے گا تو اس سفر کے اندر یہ سب ہونا ہے حسد کے دروازے ہوں گے تنقید کے بدار ہوں گے تیری کمزوریوں کو تیری طاقت نہیں بنائی جائے گی تیری کمزوریوں کو برینڈ کر دیا جائے گا لوگ ہوں گے جو تیرے اندر کی کمزوریوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں اس کو پکڑیں اس کو مارنے کا طریقہ ملے ہمیں اس کو کیسے نکلے گا ان رستوں میں سے اگر تیرا کلیجہ گرم نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے صبر نہیں ہے وسط نہیں ہے جگر نہیں ہے علم نہیں ہے اور اللہ کے بغیرے کیسے چلیں گے آپ اس کے ساتھ کیونکہ یاد رہنا بچوں جب زمین کے چار دروازے بند ہوتے ہیں نا تو چھت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ممیت تک اللہ یجاللہ مخرجہ انسان جتنا بھی سارے دروازے بند کر دے مگر گاڈ کانشیسنس تعلق باللہ تسکیہ اور پرفومنسز اور عبادات اور کنیکٹیوٹی ویڈا ہائر بھی یہ آپ کو کبھی بھی دنیا میں رسوانی کرے گی آگ آج بھی گرم ہو سکتی ہے بچوں نوسیٰ چاہیے اس قوم کو اور کونی بردوں اور سلامہ کے تحت آگ تھنڈی بھی ہو سکتی ہے اور خالد بن ولید کی طرح زہر اپنی تاثیر بھی چھوڑ سکتا ہے گر ہو مسلمان کا ایمہ پیدا ہے وہ نہیں ہے آج یہاں پر اور ایک ٹائم پر آپ کچھ بھی کر لیں آپ ان چھوڑوں کو روک نہیں سکتے تو کبھی گھبرانا نہیں اس چیز سے زندگی کے اندر لیکن ایک خاص انسان کی زندگی جینے کے لیے ایک خاص خواب دیکھنے کے لیے ایک خاص امن بنانے کے لیے ایک خاص ماں کا چیز کرنے کے لیے آپ کو اللہ بھی چاہیے لوگ بھی چاہیے اپنا آپ بھی چاہیے پروپر چاہیے ایک ایک بیلنس پر چاہیے اور اس کے بعد آپ کو یہ کائنات چاہیے جینے کے لیے ہم باہر نہیں جا سکتے ان چاروں کو اگر آپ ماستر کریں گے انشاءاللہ آپ کا درد جو ہے نا وہ قوم کا درد بن جائے گا آپ کی دھڑکن قوم کی دھڑکن بن جائے گی آپ کی آواز قوم کی آواز بن جائے گی اور آپ کا خواب قوم کا خواب بن جائے گا اور اسے انگریزی میں لیگیسی کہتے ہیں and that's where legends are born موسیقی موسیقی